بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نقمان حقیم رحمت العالی نے اپنے بیٹے کو ایک وسیعت فرمائی جو قرآن میں ملکوم ہے یا بنیہ لا تو شرک باللہ انلہ شرک اللہ ظلم و نظیم اے بیٹے شرک نہ کرنا شرک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کے بعد بہت بڑا ظلم والدین کی نافرمانی ہے اس لیے فوراً لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا لا تو شرک باللہ انلہ شرک اللہ ظلم العظیم و بالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ اس لیے قرآن پاک میں ہے افیو ملا تنہار ان کو اف مت کہو ان کو جھنکو مت ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں آپ نے فرمایا تو اپنے والدین کی خدمت کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدین تو وفاق پا چکے تو آپ نے فرمایا اپنی اولاد کی خدمت کر تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہوا والدین کی خدمت اپنی اولاد پر شفقت ان کی ضرورت ان کا خیار رکھنا یہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے اور والدین سے دھیمے لہجے سے بات کرنا ان کا عدب کرنا یہ ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے السلام علیکم سیدیا رسول اللہ وعلیٰ آل کعبہ صحابہ کا یا حبید